بعض لوگ کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں معاذ اللہ فلم درامے تک دیکھتے ہیں روزہ کے حالت میں ٹائم پاس کے نام پر یا کسی بھی ایسی سنس کی وجہ سے وہ کسی ایسی مشغولیت کے اندر جو ہے وہ مصروف ہو جاتے ہیں تو ایسوں کے بارے میں کیا شریعت کہتی ہے؟ اے قدیس پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص نے روزہ رکھا اور پھر وہ گناہ سے باز نہ رہا جھوٹ وغیرہ سے باز نہ رہا تو اس کے کھانے پینے سے رک جانے کی اس کے بھوکا پیاسے رینے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے تو روزہ کا مقصد جو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا گیا کہ تم پر اور تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تو اس کی وجہ ہے لعلکم تتقون تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو تقوی حاصل ہو تو اب اگر روزہ رکھ کر بھی بندہ برے کاموں کے اندر مشغول ہے کھیل کود میں مشغول ہے وہ کھیل کود کے جس کو شریعت نے نجائز قرار دیا ہے یا نعوذ باللہ فلم اے ڈرامے وہ دیکھ رہا ہے یا دیگر جو ہے وہ برے کام وہ کر رہا ہے تو پھر روزہ کا جو اصل مقصود ہے جس مقصد کے لئے روزہ رکھا گیا وہ مقصد سارا کا سارا فوت ہو گیا تو جو شخص روزہ رکھنے کے باوجود اس طرح کے معاملات کرتا ہے تو نعوذ باللہ اس کے اوپر سخت وعیدے بھی ہیں اور اس کے پر حکایات بھی امیر اللہ سنت نے اپنی تصنیف میں فیضان رمضان کے اندر ذکر فرمائی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ رمضان میں گناہ کرتا تھا روزہ رکھتا تھا دن میں لیکن ساتھ میں گناہ کرتا تھا تو وہ آگ کے اندر جل رہا تھا تو رمضان ہو یا غیر رمضان ہو ہر وقت ہمیں ایسے کاموں سے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی والے ہیں ان سے بچنا چاہیے دوسری بات یہ کہ گناہ جو ہوتے ہیں جس طرح یہ ہوتا ہے کہ ثواب کے معاملات بعض مہینوں میں بعض جگہوں پہ جا کے بڑھ جاتے ہیں جسے مکہ مکرمہ کے اندر ایک نیکی کی تو اس میں لاکھ نیکیوں کا ثواب ملتا ہے بعض ایام ہوتے ہیں کہ ان میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے جسے رمضان کے اندر نفیل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے فرض کا ستر گناہ ہو جاتا ہے تو اسی طرح ان مہینوں میں اور ان جگہوں کے اندر گناہ کی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی جو وعیدیں ہوتی ہیں اور جو سزائے ہوتی ہیں اس کے اوپر اس میں شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے تو ان مہینوں کے اندر گناہ کر کے جبکہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہیں اس کے انامات ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی انامات کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں اس کے عذاب کی طرف جا رہے ہیں تو ان مہینوں کے اندر گناہ کرنے سے اس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے تو نعوذ باللہ جو شخص ٹائم پاس کے نام پر یہ کسی اور وجہ سے فلمیں دیکھتا ہے تو عام مہینوں کے اندر عام دینوں کے اندر فلمیں دیکھنے کا جو گناہ ہے اس سے زیادہ گناہ اس مہینے کے اندر اسے ملتا ہے تو بچنا ضروری 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 ہے جزاک اللہ امید ہے کہ میرے مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ میں سے بھی کوئی اس طرح کے معاملات کے اندر مشغول تھا اب موضوع نہیں ورنہ کون کون سے کھیل ناجائز ہیں کون کون سے فضول کے حکم میں ہیں بارال کھیل کود کھیل کود ہے فضول کام سے بھی ہمیں بچنا ہے اپنے آپ کو بچانا ہے اور ناجائز اور گناہ تو پھر گناہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور اس ماہ مبارک کی زیادہ زیادہ برکتیں حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے